کراچی کے علاقے شیرشاہ کا باڑی مارکٹ میں صبح ساڑھے چھے بجے آگ لگنے کا واقعہ رومہ ہوا جس کے بعد فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیوں کو یہاں پر طلب کیا گیا ہے اور آنکھ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے تو اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بزید گاڑیوں کو پہنچایا جا سکے چونکہ تنگ گلیاں ہیں جہاں گودام بنے ہوئے یہ گاڑیوں کے انجنوں کا گودام ہے جس میں یہ آگ لگی ہے تقریباً پندرہ دکانے ہیں جس میں آگ لگی ہوئی ہے اس گلی چھوٹی ہے اور فائر برگیٹ کے جو ٹینڈرز یہاں پہنچ رہے تو ان کے پائپس اندر تک نہیں پہنچ پا رہے جس کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے جو بچارے دکاندار ہیں یہاں پر وہ اپنی مطلب آپ کے تحت یہاں سے اپنا مال سمیٹ رہے ہیں نکال رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں جو مال بج گیا ہے اسے نکال کر دوسرے جگہ شفٹ کر رہے ہیں اس وقت بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شیرشاہ کباری مارکٹ کے دکاندار ہیں ملازمین ہیں ورکرز ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ مکمل طور پر جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دھوان اٹھ رہا ہے اس بیلڈنگ کے اندر سے اور یہاں پر آگ کو بجھانے کوشش کی جاری ہے مختلف پوائنٹ سے آگ کو بجھانے کوشش کی جاری ہے اور آگ اوپر کے فلور تک پہنچ گئی ہے تو فائر بگڑو کام گئی ہے کہنا ہے کہ کوشش کی جاری ہے جل سے جل آگ کو خواب پائے جا سکے چونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر انجن کے اندر آئل بھی موجود ہوتا ہے تو آ مکلہ طور پر کوشش کی جاری ہے کہ فوری طور پر اس آگ کو کنٹرول کیا جا سکے